اور تبدیلی سرکار کے عوام کو ریلیف دینے کے تمام دعوے جھوٹے نکلے نئے پاکستان میں غریب عوام عذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کپتان نے عوام کے سروں پر مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیا ایک سال کے دوران مہنگائی کی شرح میں گیارہ فیصد اضافہ ہو گیا تبدیلی سرکار کے تمام نعرے سیاسی نکلے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے داروں نے عوام سے دو وقت کی روٹی بھی جین لی وفاقی دارہ شماریہ کی جانب سے داری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح میں ایک آشاریہ بیاسی فیصد اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال اکتوبر کے نسبت مہنگائی کی شرح گیارہ فیصد سے زائد رہی ہے جس کے جولائی سے اکتوبر تک مہنگائی کی شرح میں گزشتہ سال کے نسبت صفر اشاریہ تین دو فیصد اضافہ ہوا جو کہ ریکارڈ کیا گیا ہے دارہ شماریہ کے اعداد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران گیس کی قیمتوں میں پچپن فیصد اضافہ دس اشاریہ چوالیس فیصد مہنگی ہوئی ہے جبکہ پیٹرول اکیس فیصد مہنگا ہوا ہے دارہ شماریہ کے مطابق آٹا بارہ فیصد پیاس کی قیمت ایک سو اکتیس فیصد ڈال مونگ چھالیس فیصد ڈال ماش بٹیس فیصد آلو پہنٹالیس فیصد سبجیاں چھالیس فیصد چینی پہنتیس فیصد خوردنی تیل اور گھی اٹھارہ فیصد مہنگے ہوئے ہیں سوز مرچک بھی بہت گرانے ٹاماٹر بھی گرانے مہنگائے ہماری وز کی بات نہیں ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم کیا کریں ادارہ شماریہ کے مطابق چائے آٹھ اشاریہ پندرہ فیصد دودھ مسنوان چار شریعہ ساتھ چار فیصد چینی چونتیس فیصد اور گھی کی قیمتوں میں تہتر فیصد اضافہ ہوا ہے موسیقی